عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بستر علالت پر داراز تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہے وہ بیمار اس طرح صحت مند ہو گیا جیسے اس نے ابھی رحمت مادر سے جنم لیا ہو اس نے عرض کیا کہ مبارک ہے وہ بیماری جس کی وجہ سے آپ میرے در پر تشریف لائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے کوئی ایسی دعا کی تھی جو تمہارے لئے وبال جان بن چکی ہے اس نے عرض کیا میں نے اپنے گناہوں سے اس قدر خائف تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے آخرت میں کوئی تکلیف نہ دینا مجھے جو بھی تکلیف دینی ہے اسی دنیا میں دے دینا یادہ اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف دی ہے اور میں بے بس ہو گیا ہوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی دعا کبھی نہ کرنا ایک چیونٹی کی کیا مجال کے وہ یہ کہہ کہ یا اللہ مجھ پر پاڑ لات دے اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں دوسری جانب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو موت کی تمنہ نہ کرے اگر موت کی تمنہ ضروری ہی ہو جائے تو یہ کہہ کہ اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لئے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لے مجھے اٹھا لے